پروگرام دہ آوامی شو کراچھی پولیس کے چیف ایڈیشن آئی جی کراچھی کوتوال کی تبدیلی کا ہے یعنی کہ خود خادم رنگ کو نکالنے کی جلتی تھی کہ انہیں فوری طور پر نکالا جائے اور اس کے بعد ایک اضافی چارج جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے ایڈیشن آئی جی امران یاکوب منحاس کو دے دیا گیا ہے اور آرزی چارج اب اس سلسلے میں کراچھی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک ریپورٹ بجوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق یہ چوائس یہ فیصلہ جو ہے نہ تو سن کے وزیر آلہ کا ہے نہیں سن پولیس کے آئی جی کا ہے بلکہ یہ فیصلہ ذاتی طور پر جو ہے خالصتا ہوم منشٹر سن جو ہے زیاء الحسن لنجار کا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور چوائس ہی نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صرف ٹرائل بیس پر جو ہے فیل حال جو ہے کراچھی پولیس کی کوتوالی جو ہے وہ خود امران یاکوب منحاس کے سپورٹ کر دی ہے اور ان کی کارکردگی کو جو ہے وہ ایک ہفتے تک دیکھنے کے خواہش مند ہیں کہ یہ ایک ہفتے میں کیا کراچھی میں بڑھتے ہوئے جرائم کی وارداتوں کو خاص طور سے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کی روکتام میں کوئی اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ نہیں اگر کوئی اچھا ریزل جو ہے وہ امران یاکوب منحاس کی جانب سے انہیں دکھتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر اس صورت میں تو انہیں کنٹینیو کیا جا سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہو تو پھر کسی اور اچھے فرشتناس مہنتی ایڈیشن آئی جی کو تلاش کیا جائے گا جو کہ اس وقت ہمیں سن پولیس میں کہیں دستیاب نظر نہیں آ رہا اس سلسلے میں خود پولیسی کے قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خادم رنس سے اتنے اکتا چکے تھے اتنے تنگ تھے اتنے پریشان تھے کہ انہیں تبدیل کرنا نہ گزیر ہو چکا تھا یہی وجہ ہے کہ یوم علی کا بھی انتظار نہیں کیا گیا ہے یعنی اکیس رمضان کا جو ایک اہم ترین ڈیوٹی ہوتی ہے انگامی کراچی کے حوالے سے اس کا بھی انتظام انتظار نہیں کیا گیا اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ خادم رنس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا اور انہیں وہی منصب دیا گیا جو منصب جو ہے اس سے قبل ایک سابقہ آئی جی کلیم امام نے جو ہے وہ خود ڈاکٹر امیر شیخ کو دیا تھا اور ڈاکٹر امیر شیخ تقریباً تین چار سال تک جو ہے وہ اس پوسٹ پر براجمان رہے لیکن کبھی ایک دن بھی وہ اپنے آفس نہیں آئے کیونکہ کوئی آفس ہی نہیں ہے کوئی بیٹک ہی نہیں ہے اس پوسٹ کا جس پوسٹ جو ہے وہ خادم رن کو اس وقت بجوایا کیا ہے یہ کہنا ہے پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا اب یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ شاید زیاو لسن لنجار جو ہے وہ ان کا ہومورک جو ہے وہ مکمل نہیں تھا اپنی اس چوائس کے بارے میں اپنی اس سیلیکشن کے بارے میں کہ جن ہیں وہ سیلیکٹ کر رہے ہیں بے شک عارضی چارج کے لیے وہ کس قسم کے کام کرنے کے عادی ہیں ان کا ڈی این اے کیا ہے آیا وہ کرائم فائٹر ہیں یا کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے ایک بابو ہیں یعنی ان کی جو ذہنی حالت ہے وہ ایک کلرک والی ہے یا کہ فیلڈ میں لڑنے والے کسی کمانڈر والی ہے یعنی جو پوزیشن ناصر آفتاب کی ہے یا جو پوزیشن جو ہے مقصود میمن کی ہے یا جو پوزیشن کسی اور جاوے جسکانی جیسے ڈی آئی جی کی کیا وہی ذہنی حالت یا وہی جنگ جوانہ جو ہے کیفیت خود امران یعقوب مناس کی ہے بھی کے نہیں اگر یہ تھوڑا سا ہومور کر لیتے ہیں خود قابل احترام ہوم منسٹر زیادر سنجار تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کرتے ہیں لیکن چونکہ اب ان کے پاس کہتے ہیں کوئی آپشن نہیں تھا اور انہیں کسی ایسے ایڈیشنل آئی جی کی تلاش تھی جو کہ خود غلام نبی میمن یعنی کہ آئی جی کا بیچ مٹ ہو جو کہ آئی جی کے غیر معمولی دباؤ کو برداش کر سکے تو ان کے علم میں یہ بات لائے گئے کہ جب یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے تو یہ اپنے ہی آئی جی یعنی کہ غلام نبی میمن تو خیر اس پر نہیں تھے اس وقت مشتاق مہر تھے آئی جی لیکن اپنے سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے پالیسیوں کے خلاف چل رہے تھے ان کی تمام پالیسیوں کو جو ہے وینڈ اپ کر دیا تھا جس میں خود مارڈل پولیس اسٹیشن تھے کلفٹن کے اور یہ باقی جو ہے لیاقت آباد وغیرہ جو ہے فیرض آباد وہ انہوں نے تقریباً ختم کر دیتے دو دو تھانے بنا دیتے جو کہ خود غلام نبی میمن نے ایک بنائے تھے اس طریقے سے ان کے اور بہت سارے جو طریقہ کار تھے یعنی کہ امتیانی طریقہ کار کے بھئی بغیر امتیان کے کوئی سے چون نہیں لگے وہ بھی انہوں نے اسے خاطر میں نہیں لیا تھا اس طریقے سے وہ اختلافات تو تے ان کے وہ دوسرا سب سے جو بڑی ان کے اندر جو ایک ان کی خوبی کہو یا ان کی خاصیت کہو نائن ٹو فائف ہی کام کرنے کے عادی ہیں آندی آئے طوفان آئے شہر لڑ جائے خون میں ڈوب جائے کچھ بھی ہو جائے وہ نائن ٹو فائف سے آگے ان کی قابلیت ان کی صلاحیت ان کی محنت ان کا کام آگے نہیں بڑھتا یہ سب پر جو ہے خود ان کے دوستوں کے ساتھ ساتھ ان کے مخالفین بھی ہے وہ اس پر متفق ہیں لیکن یہ بات بھی ہر ایک سے جو ہے وہ کوئی نظروں سے اوجل نہیں ہے ڈکی چھپی نہیں کہ وہ اپنے ایڈیشن آئی جی کراچی ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس وقت کے سب سے موزور ایس ایس پی کے ماری اور سی ایم کے لنگوٹی ہے یار جو تھے ہم پیالے ہم نوالے یعنی فدہ جاوری کو جو ہے بہت ہارٹ ٹیم دیا تھا ان کے علاقے میں خاص طور سے بیض بدل کر چھاپے مارے تھے جرائم کے ارگنائز اڈے بن کروائے تھے لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے اپنے ذہن کی اختیراتی وہ خود سب کچھ کر رہے تھے یا کہ ان سے آئی جی کروا رہے تھے مشتاق مہر جنہوں نے انہیں ایڈیشنل آئی جی کراچی بنوانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا یہ سارے جواب طلب سوالاتے لیکن یہ سب کچھ وہ اپنے دور میں کر چکے ہیں ایز ایڈیشنل آئی جی کراچی یہ ساری باتیں جو ہے خود ہوم منشٹر زیاؤل حسن لنجار کو بتائی گئی ہیں اگر آپ زیاؤل حسن لنجار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ترب کے پتے کو خود موجودہ آئی جی کے عزائم کو یا ان کی سادشوں کو ان کی چالوں کو ان کی منافقت کو ان کی آئیاریوں کو ناکام بنانے کے لیے ایزا ڈھال کے طور پر استعمال کر سکیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر ڈھانڈے جو ہے وہ آئی جی غلام نبی میمن سے بلواسطہ نہیں بلکہ برعراس جڑے ہوئے نظر آتے ہیں یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں تو ابھی عارضی چارج دیا گیا ہے لک آفٹر کریں گے اگر دینا ہی تھا انہیں چوائس نہیں تھی تو پھر انہیں مستقل ایڈیشنل آئی جی کراچی بنا دیتے آرزی چارج دینے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی لیکن اس آرڈر سے ہماری وہ خبر جو کہ ہم نے پہلے بریک کی تھی منیر شیخ سینئر کے پوسٹنگ نہ دینے کی وہ کنفرم ہو جاتی ہے میں نے ہی یہ بریک کی تھی اپنے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کی ریپورٹ سے کہ انہیں اساس اداروں کی جانب سے کلیرنس نہیں مل سکی این او سی نہیں مل سکی اور سب سے بڑھ کر خود پاکستان کی پلس پارٹی کی ہائی کمان نے جو ہے وہ انہیں ناپسندیدہ کہا تھا اور انہیں اپنا دشمن قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ جیل جا چکے ہیں لہٰذا ایسا کوئی ایڈیشنل آئی جی کراچی نہیں بن سکتا کراچی تو کیا وہ سندھ پولیس میں ان کی واپسی بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتی وہ پھر ہماری بات جو ہے وہ درست ثابت ہوئی کہ منیر شیخ کا پتہ کر چکا یعنی جو ایک میمن ڈاکٹرائن تھا اس پر عمل درامت اب نہیں ہو سکے گا منیر شیخ سینئر جو ہے وہ نو انہیں جو ہے وہ ان کے لیے سندھ پولیس کو نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے جس طرح سے خود اس سے پہلے جو ہے ایک اور ایڈیشن آئی جی کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا تھا یعنی کہ ناپسندیدہ افسروں میں وہ اب شامل ہو چکے ہیں تو لہٰذا وہ جو خواب تھا خود غلام نبی میمن کا وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا لیکن اب ان کے لیے ایک نئی مسئبت جو یہ کھڑی کر دی گئی ہے خود ہوم منسٹر کی جانب سے یعنی کہ عمران یاکوب محناس کیا عمران یاکوب محناس اگر انہیں پکا ایڈیشن آئی جی کراچھی بنا دیا جاتا ہے کیونکہ چوائے سے ان کے پاس نہیں ہیں آئی جی کی کوشش ہوگی کہ یہ ایکٹنگ ہی چلتے رہے اور آزاد خان کا جون میں بورڈ ہو جائے اور ٹونٹی ون میں چلے جائیں تو پھر انہیں جو ہے وہ ایڈیشن آئی جی کراچھی بنا دیا جائے لیکن وہ اب بہت لمبا اس میں ٹائم ہے جون میں پتہ نہیں بورڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور بورڈ ہونے کے بعد اس کے نوٹفیکیشن میں بھی تقریباً کوئی چار ہفتے لگ جاتے ہیں ہاں ٹائیس دن لگ جاتے ہیں تو لہذا اتنے زیادہ ٹائم تک ایکٹنگ پر جو ہے آرزی پر چارج پر جو ہے وہ کراچھی جیسے شہر کو نہیں چلایا جا سکتا لیکن اب یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے بہت آہ ایک بریکنگ نیوز ہے اصل جو تھا کہ نکالنا ہے کان سے پکڑ کر کس کو خادم رین کو خادم رین سے وہ اتنے ٹنگ آ چکے تھے اتنے آجز آ چکے تھے یعنی ایڈیشنل ہوم منسٹر کہ انہیں نکالے بغیر انہیں ایک ایک لمحہ ان پر بھاری تھا حالی کہ ان کے لیے لابنگ بہت زیادہ کی تھی خود ان کے اپنے قریبی رشدار ڈی آئی جی جاوید جسکانی نے لیکن کہا جاتا ہے کہ جاوید جسکانی کی اب پہلی والی پوزیشن نہیں تھی جب وہ لا منسٹر تھے خود زیادہ سندن جار تو اس وقت ضرور ان کے وہ ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے تھے لیکن اس کے بعد جب وہ کھڑے لین لگ گیا ہے ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی کوئی منصب نہیں تھا تو اس وقت کہتے ہیں کہ کسی جاوید جسکانی نے انہیں نظر انداز کیا تھا ان کے جائز و ناجائز کام نہیں کیا کرتے تھے اس لیے جو ہے وہ خود زیادہ سندن جار کو اچھی طرح سے یاد ہے اور یہ بھی بات اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور خود ان میں چتیس کا آقڑا ہے تعلقات کی نویت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں اور کہتے ہیں کہ اب چتیس کا جو آقڑا ہے وہ چتیس اسکوائر میں بدل چکا ہے کہ اب تک جو ہے اتنے دن گزر گئے وہ آئی جی جو ہے خود اپنے ہوم منسٹر سے ملنے سے ملاقات کرنے سے قطرہ رہے ہیں گبرا رہے ہیں کنین قطرہ کے ادھر ادھر ہو رہے ہیں ان کا سامنا نامعلوم وجوہات کی بنا پر نہیں کر پا رہے ہیں ایسا وہ خود کر رہے ہیں ان میں خود اتنی جورت حمد نہیں دیا کہ خود ان کے بوس جو ہے یعنی وزیر اعلی سن جو ہے وہ ان سے ان کے کہنے پر جو ہے نہ صرف وہ ان سے ملنے سے جو ہے معذوری ظاہر کرے بلکہ ان کا ٹیلی فون سننا بھی جو ہے وہ گوارا نہیں کریں جو یہ ساری چیزیں جو ہے ہوم منسٹر کی جو ہے وہ نفرتوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے یہ کہنا ہے خود پولیسی کے قابل اعتماد ذرائق لیکن یہ تھا ہوا کا ایک نیا جھونکہ خود امران یاکوب منحاس کے آئی ایڈیشنل آئی جی کراچھی بننے کے نوٹریفیکیشن کی شکل میں تصویر پچھلے دنوں ہم نے چلائی تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ سابق آئی جی کو جو ہے ان کو دی جانے والے الودائی پارٹی میں انہیں جو توفہ دے رہے ہیں وہ توفہ کسی اور سے آئی جی غلام نبی محمد نہیں دلوارے بلکہ انہی سے دلوارے ہیں جو کہ سب سے پہلے انہوں نے خود رفت مختار راجہ کے انڈر میں کام کرنے سے ایک بغاوت کر دی تھی کہ میں جونئر کے انڈر میں کام نہیں کروں گا تو اب لگتا یہ ہے کہ اسی بغاوت کا انہیں انام دیا گیا ہے کہ انہیں ایک بار پھر کوتوال کا منصب عارضی طور پر سہی لک آفٹر ہی سہی لیکن انہیں ہی دے دیا گیا ہے یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل ایتے ماظر ہے کہ لیکن اب کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بڑی چھ مگوئیاں اور کارنر میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ اگر یہ خدا نہ خاصتہ ان کا آرڈر پکا کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا وہ جو کاروبار کے ماری میں چلایا جا رہا ہے اس وقت عربوں کا یعنی جو نیٹ ورک جو چل رہا ہے جو بلوستان سے چل رہا ہے ایرانی یہ اس کی سپگننگ کا ہو گھڑکا ماوہ چھالیا جو یہ جو بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو ٹرمینل ہے جس کو ایس ایس پی کے ماری جو ہے وہ کیپٹن فیضان پراکسی بن کر اس وقت سنبھالے ہوئے ہیں پراکسی کس کی سب کو پتا ہے فیدہ جاوری کی تو وہ کاروبار کیا چل سکے گا اس کوتوال کے ہوتے ہوئے اس سے قطع تعلق کے آئی جی پریشرائز کرے تو اس کے بعد بھی کیا عمران یاکوب مناس آئی جی کو فیور دیں گے یا کہ اپنی پوسٹنگ کروانے والے ہوم منسٹر جو ہے خود زیادہ حسین لنجار کو اہمیت دیں گے ان کے مشورے پر یا ان کے احکامات پر کام کریں گے اب یہ تو خود وقت بتائے گا کہ عمران یاکوب مناس جو ہے وہ اپنا وزن جو ہے وہ کس کے پرڈے میں ڈالتے ہیں وہ یہ بھی ممکن ہے کہ جب تک ان کا پکا آرڈر نہ ہو جائے ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل اچھے بچوں کی طرح سے جو ہے ہوم منسٹر کوئی دن رات اٹھتے بیٹھتے سلام کرتے رہیں سلوٹ کرتے رہیں اور جیسے ان کا آرڈر پکا ہو جائے اس کے بعد فوراً اپنا کملا جو ہے اپنے سابقہ بوس کی جانت مور دے یعنی کہ خود غلام نبی میمن کی طرف یہ اب سب سوچنے والی بات ہے خود قابل احترام جو ہے زیادہ الحسن لنجار کو کہ وہ ان کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے ان کا یہ فیصلہ غلط ہے انہیں کم از کم سلجے ہوئے اپنے مخلص پولیس افسوروں سے اس معاملے میں جو ہے وہ مشاورت ضرور کرنی چاہیے ورنہ کم اس کا میرے پروگرام کو دیکھ کر جو ہے وہ میرے جو مشوریں ہیں اس سے بھی جو ہے وہ مستفیز ہو سکتے ہیں ایک اچھا ہوم منسٹر بننے کے لیے یا خود کو ایک اچھا ہوم منسٹر ثابت کرنے کے لیے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سندھ پولیس اور سندھ پولیس کے جو یہ افسران ہیں ان کے پاس سوائے ایک ٹوٹکے کے سوائے ایک فارمولے کے سوائے ایک طریقہ واردات کے اور اور کا طریقہ یعنی کہ بغل میں چھوڑی مو پہ رام رام یہ سب کچھ کریں گے آپ کو کہ ہم آپ کیا کے لیکن موقع ملتی آپ ہی کے پیٹ میں چھرہ گھوپنے سے جو ہے یہ باز نہیں آئیں گے یہ ہی ان کا وطیرہ رہا ہے سندھ پولیس کے ان بڑے افسروں کا اسی کے ساتھ ناظرین یہ جاتا ہوں اللہ حافظ موسیقی